دنیا کی مشہور فیشن ڈیزائنر اور مصنیف کریسٹا روڈ ریکس نے کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے مرنے سے پہلے یہ تحریر لکھی انفو پوائنٹ کے چاہنے والو ایک بار پھر سے اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ میرے پاس اپنے گیراج میں دنیا کی صف سے مہنگی برینڈڈ گار ہے لیکن اب میں ویلڈ چیئر پر سفر کرتی ہوں میرا گھر ہر طرح کے ڈیزائنر کپڑے جوتے اور قیمتی سامان سے بڑا ہوا ہے لیکن میرا جسم ہسپتال کی فراہم گردہ ایک چھوٹی سی چادر میں لپٹا ہوا ہے بینک میں کافی رقم ہے لیکن اب اس رقم سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے میرا گھر محل کی طرح ہے لیکن میں ہسپتال میں ڈبل سائز کے بستر میں پڑی ہوئی ہوں میں ایک فائیو اسٹار ہوتل سے دوسرے فائیو اسٹار ہوتل میں جا سکتی ہوں لیکن میں ہسپتال میں ایک لیب سے دوسری لیب میں جاتے ہوئے وقت گزارتی ہوں میں نے ہزاروں لوگوں کو آٹوگراف دیئے لیکن آئے ڈاکٹر کا نوٹ میرا آٹوگراف ہے میرے بالوں کو سجانے کے لیے میرے پاس سات سو بیوٹیشنز تھیں لیکن آج میرے سر پر ایک بال تک نہیں ہے نیچی جیٹ پر میں جہاں چاہوں اڑ سکتی ہوں لیکن اب مجھے ہسپتال کے براندے میں جانے کے لیے دو افراد کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اگرچہ بہت ساری کھانوں کی مقدار موجود ہے لیکن میری خوراک میں دن میں دو گولیوں اور رات کو نمکین پانی کے چند کتروں کے سوا کچھ نہیں ہے یہ گھر یہ کار یہ جیٹ یہ فرنیچر بہت سارے بینک اکاؤنٹس اتنی ساکھ اور شہرت ان سب میں کوئی بھی چیز میرے کام کی نہیں ہے اس میں سے کوئی بھی چیز مجھے کوئی راحت نہیں دے سکتی ہے بہت سارے لوگوں کو راحت پہنچانا اور ان کے چہروں پر مسکرات بکھیرنا ہی اصل زندگی ہے اور موت کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے تو دوستو پھر انسان میں اتنا غرور اور نشاہ کس بات کا انسان کس بات پہ اکڑتا ہے ذرا سوچئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اپنا ڈیر سیرہ خیار رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ